گرمیوں کے موسم کے لیے جو پودے ہمیں لگانے ہیں وہ سارے ہی پودے اب نرسری میں ملنا سروح ہو چکا ہے ہمارے یہاں پہ بہت بڑی نرسری نہیں ہے چھوٹی سی ہی نرسری ہے لیکن ابھی اس میں کافی سارے پودے ملنے لگ گئے ہیں لاس سنڈے ہی میں وہاں پہ وزٹ کر کے آئی ہوں اور کافی ساری ویرائیٹی مجھے دیکھی نرسری میں جو کی گرمیوں کے موسم میں ہم لگا سکتے ہیں خوبصورت فول لے سکتے ہیں ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت بہت اچھے سے ہوں گے فرنس وینٹر کی طرح گرمی کی بھی تیاری ہمیں کرتے رہنا پڑتا ہے تب ہی ہم گرمیوں کے موسم میں کافی اچھی فلاورنگ لے سکتے ہیں تو کون کون سے پودے ہم گرمیوں کے موسم کے لیے اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے فول لے سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے والی ہوں تو ان میں سے فرنس سب سے پہلا جو پودا ہے وہ ہے فرنس خوشبودار فولو والا پودا جو کی ہے سٹار جاسمین جاسمین کی یہ ویرائٹی اسے آئی تنک سٹار جاسمین ہی کہا جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے بہت ہی خوشبودار فولا ہوتے ہیں یہ اور یہ نرسری میں مل رہے تھے اپروکس 40-45 روپیز میں آپ کو یہ مل جائیں گے اور کٹنگ سے بہت آسانی سے لگتا ہے تو آپ کو اگر کہیں کٹنگ دیکھیں تو آپ اپریل کے مہنے میں اسے کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں سوفٹ سوائل میڈیا میں لگائیں گے تو کٹنگ گروئنگ چانسز ریڈ جو ہے وہ کافی اچھا ملتا ہے تو اب اس پودے کو نرسری سے لا سکتے ہیں یا کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اگلا پودا ہے فرنس ایک زورا ایک زورا میں دواغ ویرائٹی ابھی نرسری میں بہت مل رہی تھی جس میں کافی اچھے فول آ رہے تھے اور بہت خوبصورت کلر فول گارڈن بنانے کے لیے ایک زورا کے دواغ والی ویرائٹی آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور بہت سارے دھیر سارے فول لے سکتے ہیں تو آپ ایک زورا کی دواغ والی ویرائٹی لگائیں اگر آپ گراؤن میں لگاتے ہیں تو آپ اس کی جو دیسی والی ویرائٹی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ اپروکس آپ کو 60-80 روپیز میں ملے گا اس ٹائم فرنس آپ گلائڈیا کے پودے کو بھی گارڈن میں آڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ٹول والی ویرائٹی ہے اسی میں ہائبرٹ والی ویرائٹی بھی آتی ہے جس کے پودے کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور کافی سارے فول ایک ساتھ آپ کو دکھنے کو ملتے ہیں تو آپ گلائڈیا کے پودے کو بھی اپنے گارڈن میں آڈ کر سکتے ہیں اس کے جو یہ فول سوک جاتے ہیں سوکھے ہوئے فول سے آپ اس کے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنس آپ اپراجیتہ کے پودے لگا سکتے ہیں دھیروں کلر میں اپراجیتہ کے پودے آج کل ملنے لگے ہیں اور سیٹ سے پودا بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے کلائمبنگ پلانٹ ہے گروہ کرتے وقت ایک سپورٹ جرور دیجئے گا جسے کی اس کی گروہ کافی اچھی ہوتی ہے اور دھیر سارے فول ہم اس سے لے سکتے ہیں اگلا پودا فرنس سنفلاور کا سنفلاور میں دھیر ساری ورائٹی ہے آپ کو اس ٹائم نرسری میں مل جائے گی جب آپ اپنے ایک آرڈنگ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ مینیچر ورائٹی ہے یہ بھی کافی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے جب اس کے فول سوک جاتے ہیں تو سوکھے ہوئے فول میں ہی اس کے سیٹس ہوتے ہیں اور اسی سے آپ اس کے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں تو سنفلاور کے پودے کو بھی آپ اس ٹائم اپنے گارڈن میں آڈ کر سکتے ہیں تو اگلا پودا ہے فرنس موس روز کا موس روز میں بھی کافی ساری ورائٹی ملتی ہے کچھ دیسی کچھ ہائیبریٹ آپ موس روز کے پودے بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی سستا پودا ہوتا ہے آٹھ دس روپے میں یہ پودا نرسری میں بہت ایزیلیں مل جاتا ہے اور کٹنگ سے بہت آسانی سے لگتا ہے تو موس روز کو بھی اپنے گارڈن میں اس ٹائم آپ ایڈ کر کے دھیرو کلر فل فلاورز لے سکتے ہیں کلر فل گارڈن بنا سکتے ہیں فولوں کے ساتھ اگلا پودا ہے فرنس موگرہ کا موگرہ کے پودے کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کافی خوشبودار فول ہوتے ہیں جو کلیاں ہوتی ہیں وہ بلکل موتی کی طرح دیکھتی ہے تو آپ موگرہ کے پودے بھی اس ٹائم لگا سکتے ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے پودے بھی آپ لے سکتے ہیں اور بہت اچھی سی فلاورین پوری گرمی برسات لے پائیں گے تو اس پودے کو بھی آپ جرور لگا ہے اس کے بعد فرنس آپ اپنے گارڈن میں جرور آئیڈ کریں کروس انڈرہ کا پودا کروس انڈرہ بھی اس ٹائم نرسری میں کافی اچھا اور کافی سستہ مل رہا تھا چالیس پچاس روپے میں مل جاتا ہے کروس انڈرہ کا پودا کٹنگ سے بہت آسانی سے لگتا ہے اور اس ٹائم آپ کو کروس انڈرہ میں کافی فول دیکھنے کو ملیں گے نیکسٹ ہے فینس یہ دیکھیں گے یہ ہیویسکس کی ایک ویرائیٹی ہے جسے کی لانٹھن ہیویسکس کہا جاتا ہے یہ سیونٹی ایٹی روپیز میں آپ کو نرسری میں ملے گا اور بہت ہیوی ماترہ میں فلاورینگ کرتا ہے یہ بہت تیز دھوپ میں نہیں رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پتیاں برن ہونے لگتی ہے تیز دھوپ میں رہنے سے تو تھوڑی کم دھوپ میں بھی آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اچھے خوبصورت فول لے سکتے ہیں اگلا پودا ہے فرینس گام فرینوں کا گام فرینوں کے پودے بھی اس ٹائم نرسری میں مل رہے ہیں کئی سارے کلر میں مل رہے ہیں تو آپ اسے بھی اپنے گارڈن میں آٹ کر سکتے ہیں جسے کیا آپ بہت اچھے فول اپنے گارڈن میں لے سکیں نیکس پودا ہے فرینس کوڑی اپسیس کا کوڑی اپسیس پہ بہت خوبصورت فولو والا پودا ہے اور بہت ہی سندر گارڈن بنتا ہے اسے اور بہت ایزی ٹو گروہ ہے سستہ بھی کافی ملتا ہے 20-25 روپے میں آپ کو یہ پودے مل جائیں گے تو اس پودے کو بھی آپ اپنے گارڈن میں آٹ کر سکتے ہیں اور گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں نیکس پودا ہے فرینس کاسموس کے پودے کو بھی فرینس آپ اپنے گارڈن میں جرور آٹ کریے کیونکہ یہ بھی ایک ایسا پودا ہے جسے کہ آپ بہت سارے فول اپنے گارڈن میں آٹ کر سکتے ہیں سوکھے ہوئے فول جب اس کے فول سوک جاتے ہیں تو سیٹس بنتے ہیں اور ان سیٹس کو مٹی میں ڈالتے رہیں گے تو آپ کے پاس اس کے بہت سارے پودے بن جائیں گے تو کاسموس کے پودے کو گروہ کرنا بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے تو کاسموس کے پودے کو بھی اس ٹائم لے سکتے ہیں پندرہ بیس روپے میں آپ کو کاسموس کے پودے بھی نرسری میں اس ٹائم مل جائیں گے نیکس فرینس آپ گروہ کر سکتے ہیں پوسلین اس ٹائم آپ پوسلین جرور گروہ کریے کیونکہ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پھول کئی سارے رنگوں میں آتا ہے اور گارڈن میں کافی سارا کلر ایڈ کرتا ہے اور بہت ہی سستا پودہ ہوتا ہے پانچ سات روپے میں آپ کو یہ پودے مل جائیں گے اس کے بعد اگلا جو پودہ ہے وہ ہے فرینس ہائیبریڈ وینکہ ہائیبریڈ وینکہ بھی ایک بہت ہی اچھا پودہ ہے کلر آئڈ کرنے کے لیے دھیرو کلر کے فول گارڈن میں لینے کے لیے چھوٹا پودہ ہوتا ہے اور بہت ہیوی ماترہ میں فلاورنگ ہوتی ہے تو آپ ہائیبریڈ وینکہ کو بھی لے سکتے ہیں اور پندرہ بیس روپے میں آپ کو یہ پودہ ایزلی مل جائے گا اس کے بعد فرینس آپ اڈینیم کے پودے کو بھی اپنے گارڈن میں جرور آئڈ کریے اس ٹائم کافی اچھی فلاورنگ ہونے لگی ہے اڈینیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اڈینیم پھولوں سے لگ بگ بھر چکا ہے کلیوں سے بھر چکا ہے اور یہ پودہ فرینس اس ٹائم نرسری میں آپ کو مل جائے گا یہ دیسی والا نورمل ویرائٹی ہے جو کی آپ کو 100 روپے کے آس پاس ملے گا تو اس پودے کو بھی لگا سکتے ہیں اس میں سیٹس بنتے ہیں اور ان سیٹس سے آپ نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اس ٹائم فرینس اب بھوگن ویلا کے پودے کو بھی اپنے گارڈن میں آڈ کر سکتے ہیں بھوگن ویلا بہت ہیوی ماترہ میں اس ٹائم فلاورنگ کر رہا ہے اور بہت سارے پودے آپ کو نرسری میں دکھیں گے کلر کے دھیرو کلر کے تو آپ بھوگن ویلا کے پودے کو بھی اس ٹائم اپنے گارڈن میں لا کے آڈ کر سکتے ہیں اچھے فول لے سکتے ہیں اس کے بعد فرینس اگر آپ بڑا پودہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ رنگون کریپر کے پودے کو بھی اس ٹائم نرسری سے لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رنگون کریپر کے پودے میں کافی ساری کلیاں آنے لگی ہے کچھ فول کھلنے لگے ہیں اب جو اس کا فول کھلنا سٹارٹ ہوگا دن یہ کھلتے رہیں گے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو اس سے آتی ہے تو آپ رنگون کریپر کے پودے کو بھی اس ٹائم نرسری سے لے سکتے ہیں اسے لگاتے وقت دھیان رکھئے گا اسے تھوڑا بڑا پوٹ دیں گے تب ہی آپ اس میں سے اچھے فول لے سکیں گے اس کے بعد فرینس آپ بڑیلیا کے پودے کو بھی لگا سکتے ہیں بڑیلیا کے پودے میں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں جو الموش مرجھا چکے ہیں تو بڑیلیا کے پودے بھی کافی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں اور بہت ہی چیپ پلانٹ ہوتا ہے بہت ہی لو مینٹننس پلانٹ ہوتا ہے تو آپ بڑیلیا کے پودے کو بھی لگا سکتے ہیں جسے کی کٹنگ سے بہت آسانی سے لگایا جاتا ہے نیکس پودے فرینس آلامانڈا کا آلامانڈا کے پودے کو بھی آپ اپنے گارڈن میں جرور add کریے اس ٹائم جس میں کچھ اس طریقے سے فول آتے ہیں اور بہت ہی لو مینٹننس پلانٹ ہے فرینس اسے آپ جرور لگائیں کلائمنگ پلانٹ ہے اور بہت اچھی ہیوی مانترہ میں فلاورنگ کرتا ہے 60-80 روپیز میں آپ کو یہ پودہ ایزی لی نرساری میں مل جائے گا اس کے بعد فرینس آپ ٹیکوما کے پودے کو جرور اپنے گارڈن میں add کریے کیونکہ ٹیکوما میں کچھ ورائٹی ایسی ہوتی ہے جو کی سیزن کے ساتھ فلاورنگ کرتی ہے سیزن کے ساتھ جس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور کچھ ورائٹی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو گرمیوں کے موسم میں بہت اچھی سی فلاورنگ ملے گی جیسے یہ یلو ٹیکوما یہ سیزن بدلتا ہوا سیزن میں اس میں فلاورنگ آپ کو دکھنے کو ملتی ہے جب جب موسم بدلے گا تب تب آپ کو اس میں فلاورنگ دکھے گی اور یہ ہے میرے اورنج ٹیکوما اورنج ٹیکوما میں آپ کو پوری گرمی برسات بہت اچھی سی فلاورنگ ڈکھنے کو ملے گی ایک بار اس میں فول آکے جا چکا ہے اور پھر سے اس میں کلیاں بننا سٹارٹ ہو رہا ہے تو بہت ہی جلدی پھر سے یہ فلاورنگ پہ آ جائے گا تو اورنچ ٹکوما بھی کافی اچھی فلاورنگ کرتا ہے پوری گرمی برسات تو آپ اس پودے کو بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر اگلا جو پودہ ہے وہ ہے فرنس یہ ایران تھمم کا ایران تھمم کے پودے کو بھی جرور اپنے گارڈن میں آئٹ کریے جو کہ کافی اچھا پودہ ہے کافی اچھے فول آتے ہیں اور تھوڑی کم دھوپ میں بہت اچھی طریقے سے چل جاتا ہے اور کٹنگ سے بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے سکشٹی ایٹی روپیز میں آپ کو یہ پودہ مل جائے گا اس کے بعد پھر اگلا جو پودہ ہے وہ ہے فرنس میکسکن پیٹونیا میکسکن پیٹونیا میں ٹال اور شارٹ دو ویرائٹی آتی ہے آپ شارٹ والا لیجیے اس میں آپ کو چھوٹی سپیس میں لگا کے آپ بہت اچھے فول اسے لے سکتے ہیں تو میکسکن پیٹونیا کی جو ڈواف والی ویرائٹی ہوتی ہے اسے اپنے گارڈن میں جرور آئٹ کریے تو اس طریقے سے کافی سارے پودے ابھی میں نے ہال فیلا لڑسری جا کے وزٹ کیا تو میں نے کافی سارے پودے ایسے دیکھے جو کہ ابھی اس ٹائم اچھے فول لینے کے لیے ہم اپنے گارڈن میں آئٹ کر سکتے ہیں اور ڈھیرو فول پا سکتے ہیں میرے پیٹونیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی فلاورنگ ابھی بھی ہو رہی ہے اور بہت اچھی طریقے سے کھل رہے ہیں جس میں کی ٹیمپریچر ہمارے یہاں کا almost 30 plus ہو گیا ہے اور کافی اچھی فلاورنگ میرے پیٹونیا میں ابھی بھی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ابھی بھی میرے گارڈن میں فولوں کی باہر چل رہی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی گرمیوں کی تیاری continue کر رکھی ہوں گرمیوں میں جتنے بھی پودے میں لا سکتی ہوں اچھے فول اپنے گارڈن میں لے سکتی ہوں وہ سارے پودے میں almost دھیرے دھیرے کر کے اپنے گارڈن میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ بھی جرور ایڈ کریے جسے کی سمس سیزن کا بھی ایک خوبصورت گارڈن آپ بنا سکے ایک خوبصورت فولوں والا گارڈن آپ سمس سیزن کے لیے تیار کر سکے سبسکرائب نہیں کیے فینس پلیس پلیس اسے سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں بیل بٹن بھی دمائیں جسے کی آگے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو فینس ملتا ہے اگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی انٹرسٹنگ سی چانگاری کے ساتھ اوکے دن بائی